دوحے سمجھے اللہ میند گئی کھانے مجبور کھئیا فیرون نئی آئی منچلا گاہ بے کھانے لگا تار منا گئیا ائی کارنے پرمیسور مصر دےہیا دہے بھینکر سمجھے جبے سی ائی سمجھے کے کارنے پرمیسور فیرون کے چہمٹے کی وائی پرمیسور مصر دےہ کے سینڈلا ہوئی جھک سکتی والوں ہی پرمیسور نیل گنگے ہوئی بدیلا ہے پرمیسور پورو مصر دےہیا گوگا چلا گھلا فیرون نئی گوگا چلا دور گئی کھانے جانکاری موسیٰ جبے جمہ گوگا چلا کے سی کے بعد فیرون نئی پن منوں مضبوط کھئیا اور اسرائیلیوں لہ کے مصر دےہ دی ہاں گا سی بیشتی ائی کارنے پرمیسور چیٹی لکھو سمجھے گھلا آئے کے بعد دہاں ہے سمجھے گھلا فیرون نئی موسیٰ اور حارون کے نکاہ ہے اور ائی چنے کی اگر وائے سمجھے گھلا روکے اوکے اسرائیلیوں مصر کے ہڈو تے گاہ حق کرے جب موسیٰ ایک بنتی کھئیا تب پرمیسور مصریا ڈٹھالا اٹھا ہوا سی پر پھرون نئی پن کے منوں مضبوط کھئیا اور آئے لائے من چلا آجا دہیں تے ہاں گاہ ہوا سی آئے کے گھن تھا پرمیسور مصریوں جمعا چپار ڈنگولا کے بیمار ہیتے سی ہوا سی پر پھرون نئی کے منوں مضبوط کھئیا اور آئے لائے اسرائیلیوں لا آگاہ ہوا سی تب پرمیسور موسیٰ پھرون کے سامنے ہوا کے گھروں چڑے کھانی چنے جب آئے اندھ کھئیا آتے مصر کے من چلا کے کھلا اور جلن والو پھوڑا لاتوں گے سی پرمیسور مصریوں لا دہننا ہی ہیں پرمیسور مصریف پھرون کے منوں مضبوط جگئی با اور پھرون نئی اسرائیلیوں لا کے آجا دہیں تے ہاں گاہ با سی آئے کے بعد پرمیسور دار گراؤتے اور مصر کے جھک کھئی جھک کھیتی ختم جگئی با اور جو کوئی بہاری توں گے آئے ہاتے پھرون نئی موسیٰ اور حرون کے چنکیسی اور آئیلہ چنے سے نائی پاپ گئی ہاور نانی گاہ شکورے موسیٰ پنتی کھئی آکی اور دے ہدی دار گراؤ کو بند ہی ہیں آجا دہیں تے ہاں گاہ با پر پھرون نئی پھر پاپ کھئی اور پان کے منوں مجبوط کھئی آئے اسرائیلیوں لا آزاد ہی تے گاہ ہاں آشا بے سی بعد یا پرمیسور مصر یا ٹڈڈی لا دل سلا بھی ہوا سی آئی ٹڈڈی لا آئے جمہ کھیتی جاہیں جو ڈارے بیچو ہاں سی پھرمیسور اٹھے پہ کھئی آئے جو فن دنگ جانے بنیو ہوا آئی اچھے بھیانک ہیں کہ مصریوں والوں لا ناؤدی بہاری ہاں بھی حق کنیا ہے پر جہاں اسرائیلی منچلا کوہانے سے آئیا روں ہی آئی نو سمسیہ لا کے بعد پھرون نئی اسرائیلیوں لا آجا دیں تے ہاں گاہ با سی پھر پھرون نئی ہاں کنھا آئی کارنے پرمیسور اٹھا انتیم سمسیہ گھلوہ خالو کھانی اپائے بناوا آئی پھرون کے مناؤ جب دے لی ریو نرگمن ادی پانچ دس دیڈہ بائبل کے کہانیوں موسیقی